بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس آف کلاس فورت اسلام علیکم ہم آج سے آپ کی انگلیش کی بک کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں پیارے بچوں اگر اس وقت آپ کے سامنے آپ کی بک موجود نہیں ہے تو آپ ویڈیو کو یہاں پر روک لیں اور جا کے اپنی بک نوٹ بک اور پن لے کے آئے شاباش اپنی بک کا پیج نمبر فور کھولیں تو بیٹا آپ کے بک کا پہلا لیسن ہے The Fox and The Woodcutter ہم اس سٹوری کو دو حصوں میں پڑھیں گے آج ہم سٹوری کا آدھا حصہ پڑھیں گے سب سے پہلے میں آپ کو آج جو کچھ پڑھیں گے اس کا کھاکہ بتا دیتا ہوں یہ ایک لومر اور لکڑھارے کی کہانی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح ایک لومر جس کا پیچھا ہنٹسمن یعنی شکاری کر رہے تھے نے وڈکٹر سے پناہ مانگی اور وڈکٹر نے اس کو اپنے کٹیاں میں جگہ دی یا اپنے جھومپڑی میں چھپا لیا لیکن جب شکاری وہاں پہنچے اور انہوں نے وڈکٹر سے پوچھا کہ کیا یہاں سے اتفاقا کوئی فاکس گزرا ہے تو اس پر وڈکٹر نے اپنے زبان سے تو انہیں کچھ نہیں بتایا اور کہا کہ نہیں اس نے کوئی فاکس نہیں دیکھا لیکن ساتھ ہی اپنی انگلی سے اس طرف اشارہ کیا جہاں پر لومر چھپا ہوا تھا یا اس نے جہاں پر لومر کو چھپنے کو کہا تھا اب لومر جھومپڑی کے کریک سے یہ سارا ماجرہ دیکھ رہا تھا باقی کہانی کا حصہ ہم کل پڑھیں گے ریڈنگ کرنے سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں اس کہانی میں کچھ مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن میں سے ایک ہے چیز جس کا مطلب ہوتا ہے تو فالو یا پیچھا کرنا تعاقب کرنا بیگ جس کا مطلب ہوتا ہے تو آسک فار یا پھر ٹو ریکویسٹ الٹیجا کرنا درخواس کرنا شلٹر مطلب ہوتا ہے پروٹیکشن یا پنا ڈائریکٹڈ گائیڈڈ یا رہنمائی کرنا چانسٹ پاسیبالی یا اتفاق سے ہنٹ کلو یا اشارہ بیٹا آپ یہ الفاظ مانی اپنی نوٹ بک میں نوٹ کر لیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں آئیے اب ہم ریڈنگ کرنا شروع کرتے ہیں تو بیٹا آپ اپنی بک میں پیج نمبر فور جو کہ پہلے سے کھولا ہوا ہے جہاں پر میں نے پین رکھا ہوا ہے آپ وہاں سے انگلی رکھنا شروع کر دیں اور مجھے غور سے سنیں اے فاکس دیٹ واس بین چیزد بائی ہنٹسمن بیگڈ اوڈکٹر تو شلٹر ہیم دیوڈکٹر ڈائریکٹڈ ہیم انتو ہیس کٹیج اور انگلی گنڑی کٹی جوڈکٹر دیوڈکٹر بیگڈ اوڈکٹر ایک پیچ بیگڈ کٹی تیج دیں کیونک ہی شریف پیچٹ رکس شروع کر دیں چیزید بیگڈ کٹی 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 شروع کرنی اگر گنگ کرنی بیگڈ کٹی 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 تو شروع کردی What the woodcutter did is he was looking out through a crack in the cottage door ایک مطلبہ پھر میں ریڈنگ کر دیتا ہوں جس کے ساتھ میں آپ کو مطلب بھی بتاتا ہوں A fox that was being chased by huntsman begged the woodcutter to shelter ایک فکس جس کا پیچھا کر رہے تھے شکاری نے woodcutter سے پناہ لی The woodcutter directed him into his cottage and when the huntsman arrived They asked the woodcutter if the fox has his chance date way Woodcutter نے اس کو اپنے کٹیا کی طرف یا اپنے جمپڑے کی طرف بھیجا اور جب شکاری وہاں پہنچے اور انہوں نے woodcutter سے پوچھا کہ کیا آج یہاں سے کسی فکس کے گزرنے کا اتفاق ہوا ہے I saw no fox today میں نے کوئی لومر نہیں دیکھا Said the woodcutter Woodcutter نے کہا But he pointed at the same time with his finger to the spot where the fox was hiding لیکن اسی وقت اس نے اس طرف اپنے انگلی سے اشارہ بھی کیا جہاں پر فکس چھپا ہوا تھا The huntsman did not take the hint شکاری اس کا اشارہ نہ سمجھ سکے However the fox saw what the woodcutter did As he was looking out through a crack in the cottage door لیکن یہ سب کے سب لومر نے دیکھ لیا جو کہ cottage کے دروازے یا crack سے یہ ماجرہ دیکھ رہا تھا بچو آئیں اب ہم exercise کے سوالات دیکھ لیتے ہیں جو اس topic سے related یا story کے میں جتنا کچھ ہم نے پڑا اس سے related ہے تو پہلا سوال ہے What is the name of the story شاباش بیٹا سوچیں جب آپ سوچیں اور بتانے کی کوشش کریں کیا ہے نام Yes The fox in the woodcutter شاباش بیٹا اب لکھنے کی کوشش کریں میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے اس کو پورے جملے کی طور پر اچھے سے لکھ لیں The name of this story is inverted camel میں آیا گا بیٹا double inverted camel لگا دیں The fox in the woodcutter شاباش اب دوسرے سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں Who was chasing the fox کون chase کر رہا تھا پیچھا یا تاکب کون کر رہا تھا شاباش ڈونڈیں کہانی میں ڈونڈیں دیکھیں Good کون کر رہا تھا Huntsmen Good اب جواب لکھ لیں The huntsmen were chasing the fox شاباش ایک اور سوال کا جواب میں لکھوا دیتا ہوں What did the huntsmen ask the woodcutter What did the huntsmen ask the woodcutter Woodcutter سے کیا پوچھا huntsmen نے شاباش بیٹا ڈونڈیں جواب کیا پوچھا تھا Good Fox کا پتہ کہ کیا کوئی Fox گزرا ہے تو کیا They ask if a fox has chanced dead way Good بیٹا اس کا چوتھا سوال بھی اسی حصے سے متعلق ہے لیکن چوتھے سوال کا جواب آپ کے لئے ہومورک ہے آپ یہ ہومورک کرنے اس کا جواب ڈونڈنے کی کوشش کرنے میں اگلے لیکچر میں اس سوال کا جواب لکھوا ہوں گا سٹوری کے باقی حصے کے ساتھ ساتھ چلو سوال پڑھ لیتے ہیں How did the woodcutter let them know where the fox was hiding How did the woodcutter let them know where the fox was hiding آپ اس سوال کا جواب ڈونڈ لیں اور جتنا ہی سسا ہم نے سٹوری کا پڑھا ہے آپ دوبارہ اس کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کریں thank you very much and Allah حافظ انترین شیں مز発 تبت ش encounters پتças جزیں uel